پی ٹی آئی اور امن کمیٹی کا گٹ جوڑ تھا فہمیدہ مرزا کو سندھ سے جتوایا گیا وزیر آزم اور حبیب جان کی دوہزار گیارہ میں فون پر بات ہوئی پی ٹی آئی کے کراچی میں جلسی امن کمیٹی نے کامیاب کرائے سندھ کے وزراء نے وفاقی حکومت کے خلاف نیاب انڈوراز باکس کھل دیا حلیم عادل شیخ کو نیب نوٹس پر بھی شکوکو شبھات کا اظہار کہاں ایسا لگ رہا ہے نیب نے معاملہ حلیم عادل کو کلیر کرنے کے لیے اٹھایا ہے نیب تفتیش کے دوران حلیم عادل شیخ کو پی ٹی آئی کی صدارت سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کر دیا پندرہ ستمبر سے سکولز کھولنے کا اعلان بھی کر دیا انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ ریگولٹریز کی ہوئی ہیں اس لیے نہ صرف جو سندھ گورنمنٹ کے ادارے ہیں بشمول انٹی کرپشن بلکہ اب نیب کے ریڈار پر بھی یہ آگئے ہیں انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ جی بالکل میں نے یہ غلط کیا ہے کیونکہ دوسروں نے بھی یہ سارا کچھ غلط کیا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب ان کو بھی جو یہ صدر ہے پی ٹی آئی کے اس سے ہٹا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے خود اعتراف کر لی ان تینوں افراد نے ایک تین رکنی کمیٹی بنائی اس تین رکنی کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ اب امن کمیٹی سے رابطہ کریں اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے رازی کریں جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا اس دھرنے میں بھی امن کمیٹی کے لوگوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور وہاں تقریریں بھی کی علی زیدی اس بات کو جھٹلائیں کہ وہ رابطے میں تھے اور وہ درخواست کرتے رہے امن کمیٹی کے لوگوں سے کہ وہ جلسے کامیاب کرائیں بہران پیدا کرتے ہیں اپنی نالائکی کی وجہ سے اور پھر اس کا کریڈٹ لیتے ہیں ٹرامے بازی کر کے وہاں کیمپ لگا کے وہاں دھنہ لگا کے میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی پی ٹی آئی تو وفا کی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے موسیقی